کس نے تترابی پڑھایا کرتے تھے اب دیکھئے کہ صحابہ کا یہ طریقہ ہے حالانکہ صحابہ اور صحابہ ان کے طریقے کو خدا تعالیٰ پسند کرنا واللہ بھی نتباوہم بے تانیم رضی اللہ عنہم با رضوان ہو اور کسی پر اجمع ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنِ يُتَاقِ فِرْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِجَنَا نُوْرُدَا وَيَتَّبِ وَيَرَىٰ سَبِيرُ مُومِنَ نُوَلِّهِ مَا تَبَلَّا وَنُسْلِهِ جَهْنَّم بَسَاتْ مَسِيرًا کہ جو مومنوں کے راستے سے ہٹے گا وہ دوست میں سینکتے جائے گا اللہ کے نبی پاکی فرماتے ہیں کہ میری عمد کا اجمع کبھی گلسی پر نہیں ہوگا عبدالعزید بن رفید یہ لکھا بھی سال ایس سو تین میں ہے وہ فرماتے ہیں سالہ کانو بھئی بن نتاب جسٹی بن نازفی رمضان ازور مدینہ سے ایس رینہ رتہ تنویو تیرہ بے سلا دن مصنف ابن عبی شہبہ صفحہ تین سو تریانوے جلد دو کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی ہن وہ مدینہ منورہ میں بیس رتہ ترابی اور تین بطر پڑھائے گا حضرت عطا تابی ہیں عطا بن عبیر باب مقصہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں ایک سو چودہ میں ان کا بسال ہے ایک سو اور صحابہ یہ بھی اسی بات پر تھے اور بیس رتر پر ترابی پر اجمع سمبریوں میں سے مغنی بن قدامہ صفحہ سو تین بلد اول شاہبیوں میں سے ابن حجر مقی شاہبی یہ ان کا ارشاد قسطلانی اور مرکات میں نکل کیا گیا ہے اور قسطلانی کچھ چرابگاری میں فرماتے ہیں اما ما واقع فی زمان عمر کل اجمع کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو اجمع ہو گیا یہ صحابہ کا اجمع تو بیس رتر ترابی یہ خود اس سے بھی سامس ہیں اللہ کے نبی بزن سے بھی خلاف سے راجتہ میں بھی تابعین سے اور صباح تابعین میں بھی کسی پر اجمع رہا اب اس کے بعد اجمع کی پہچان آئمہ اربعہ ہے کیونکہ اہل سنفر جماعت میں سے ان کے ہی مقلدین پوری دنیا میں پہلے ہیں تو آئمہ اربعہ میں سے امام شاپی رحمت اللہ علیہ ویسی کے قائل ہیں یہ 33 سریف میں تر امام حضر رحمت اللہ علیہ ویسی کے قائل ہیں یہ مغنی ابن قدامہ اور ان کی تکہ کی مشہور کتاب المقنع میں بات کرتے ہیں اور امام ابو نیپا رحمت اللہ علیہ ویسی کے قائل ہیں کتاب الاثار عویش نصف میں ان کی روایت بھی موجود ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ویسی اصل میں تو بیس کے ہی قائل ہیں لیکن وہ کچھ نوافل اس میں زائد کر دیتے ہیں بجائے یہ ہوئی کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مقہ مکرمہ ویسی کے قائل ہیں وہ چار رکھت ترابی کرنے کے بعد ایک مرفعہ خانے کا ویسی کا تباب کرتے ہیں تو یہ جو درمیان میں سوڑا سا آرام کا وقت ہوتا ہے کہ ہاں مدینہ منورہ میں تو کھانا کعبہ شریف موجود نہیں ہے تو اس لیے آپ مجھے ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کیا کیا کریں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اتنی دیر میں چار نفل پڑھیں اب انہوں نے وہ چار نفل پڑھنے چروح کیے تو درمیان میں چار جگہ وہ آتے تھے یہ وقت پہ تو سولہ نفل ہو گئے اور دیس ترابی کن فتنی رکھتے ہوگی ستیس اور جب تین مدر ملا لی آپ کسی ہوگی اور جب آخر کے دو نفل ملا لی آپ کسی ہوگی ستالیس تو کھا کہیں اکتالیس کا عدد ہو انتالیس کا ہو چھتیس کا ہو ان میں اصل جو ترابی ہے وہ بیس ہی ہیں اب امام مالک رحمت اللہ الرحمنہ نے صرف اتنا اختلاف ہے احناف کے ہاں اصول ہے کہ جن نوافل کی جماعت شریعت میں پہلے ثابت نہیں کہ ان کو جماعت کے ساتھ ستائی سے ادھا نہیں کرنا چاہیے امام مالک کے ہاں جوٹے اس کی گلیائج ہے اس لیے مالکیوں نے ان نوافل کو بھی جماعت سے بنا کر دیا تو اجماع اسی پاس پر ہے کہ ترابید بیس ہیں بیس سے کم حرکت نہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ امت کا اجماع جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے